کرونا وائرس کی بائیس بگڑتی صورتحان لہور سمیت پنجاب میں پانچ سو سے زائد مزارات اور مسادت میں اعتقاف پر پابندی آئیت مسادت میں اعتقاف پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا لہور کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ اگر ہم مقابلہ کریں باکشن سے بہت کم ہو گیا جبکہ بہت زیادہ تھا انسانی زندگی سب سے اہم شہری ارسال گھروں میں ہی اعتقاف کریں وزیر سہت یاسمین راشت نے کہا لاہور میں لاکڈاؤن مواصل رہا شہر میں کیسز کی شرح 18 فیصد پر آگئی کرونا وائرس کے حملوں کی شدت کم نہ ہو سکی صوبے میں مزید 1707 افراد میں وائرس کی تصدیق شہر میں 826 افراد وائرس کا شکار صوبے بھر میں 50 لاہور میں 16 افراد جان بہت ہوئے لاہور میں دوسرے روز بھی مکمل لاکڈاؤن چھوٹے بڑے بازار بند بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بھی بند رہی شہر کی سرکوں پر سرناٹھے گراسری میڈیکل سٹور اور تنور کھلے گئے وزیری علاقہ بغیر پروڈاکول شہر کا دورہ لاکڈاؤن کی صورتحال کا جاہزہ لیا اسمان بزدار کا لاکڈاؤن پر اظہار اتمنان تجارتی مراکز بند رکھنے اور بھرپو تعاون پر تاجر برادری کا شکریہ ادا کیا ڈیسی لاہور کے شہر کے دورے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ چھ بجے کے بعد کھلی دکانیں بند کرا دی خلافر سیپر ایک پیٹرول پامپ سیل کہا کوئی بھی شہری ماسک کے بغیر باہر نہ نکلے شہر میں مکمل دور پر لاکڈاؤن اسپی سی والنس کی قیادت میں پولیس پاک آرمی اور رینجرز کا مشتر کا فلیگ مارچ مسجد شہادہ سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ علامہ اقبال روڈ پر ختم ہوا کرونا سے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے وائرس کے خوف سے کام تھپ دہاری دار تبکے کے لیے جینا دھوبر ہو گیا مکمل لاکڈاؤن کی وجہ سے دہاری دار تبکہ شدید پریشانے کا شکار مجھدوری تھی آنے اگر مجھدوری نہیں لگ دی دکھے بیٹھے ہیں دیان دے آگے دے بیٹھے ہیں آس رائے کے مہینہ ہوگی کوئی کاروباری کوئی لاکڈاؤن تو لاک گیا ہے صبح دے آگے بیٹھے ہیں شام تو گھر چلے ہیں گھر دے پیسے کہتے ہیں گلو کسو گلی ہے کرونا پر قابو پائیں گے پھر ہی آرام کر پائیں گے چھٹی کے روز بھی ویکسینیشن پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی چالیس سے پچاس برس کے افراد کی ریڈیسٹریشن اچھا رہی آئی جی کی زرستدارت اجلاس یوم علی کے سیکیریٹی پلان کا جائزہ کہا انسی او سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق ماتنی جلوس نہیں نکالے جائیں گے مجالس کے اجازت ہوگی مجالس کو سیکیریٹی دیں گے طبی عملے کے ساتھ صحافیوں کو بھی ویکسین لگائی چاہے سرجمان نولیک عظمہ بخاری نے آواز اٹھا دی کہا میڈیا ورکرز جان داؤ پر لگا کر بیوٹی کر رہے ہیں حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے الڈیو ایم سی ورکرز فرنٹ لائن سپاہی سی ای او امران علی سلطان کہتے ہیں ساٹھ سے زائد ورکرز ویکسین لیشن سینٹرز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں شہری کرونا ایس او پیس پر عمل کریں انتظامیہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے ان ایکشن مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری حکومتی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر اکتالیس پوائنٹ سین ایک لاکھ چوالیس ہزار کے جرمان ہیں سخت ایس او پی کے ساتھ سنیٹائزر سے ہاں صاف کرنے کے بعد واش روموں میں سابن کے ساتھ ماسک کے ساتھ سوچل ڈسنس کے ساتھ ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ کے ساتھ ایدل فطر پر ہمارے تھیٹر کھولے جائیں حکومت اید پر ایس او پیس کے مطابق تھیٹر کھولنے دے چیئرمین تھیٹرز پرڈیوسر اسوسییشن کیسر سناؤلہ خان کی حکومت سے اپی کہاں تھیٹرز کھلیں گے تو فنکار بھی اچھی اید منا سکیں گے شدید گرمی لمبی کلتار سستی چینی کے لیے روزہ دار جھونے لگے خارج سنگفورہ رمضان سستہ بازار میں انتظامیہ ہی غائب بازار صبح نو بجے کی بجائے کئی گھنٹے کی تاخیر سے کھلنے لگا شہری پریشاہ دکان باندھا ہے جی سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے چھے بجے کاروبار باندھ ہو جانے ہے نماز ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز کرنا اور یہ سوشل ڈسٹنس ہے یہ ہماری گورنمنٹ کا حال ہے افسوس ہے ہمیں اپنے آپ مسلمان ہونے پر افسوس ہے کہ دو کلو چینی کے لیے ہم ساتھ ساتھ مل سکتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم آپس میں مل بھی نہیں سکتے ایڈیشنل ڈیپ ٹرکیمیشنر کے رمضان بازاروں کے دورے رمضان بازار میں افشیہ ضروریہ کی فراہمی انتظامات کا جائزہ لیا شاہد عباس کاتھیا کی ریٹ لیسٹ نمائی جگہ لگانے کی ہدایت مہگائی کی تلواز سے عوام کا قتل عامجاری کوئی پوچھنے والا نہیں حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے کہا سستے بازاروں میں غیر مایاری اشیاء کی فروخت روزہ داروں کے ساتھ سنگین مزاق ہے باغوں کے شہر کی وہی حالت زار جا با جا کچھرے اور گندگی کے امبار باغوں کے شہر کی خوبصورتی کو نظر لگ گئی ٹاؤنشپ میں کئی ماہ سے کچھرہ نہ اٹھایا جائے سکا تاہفن پھیننے سے اس تانس لینا ماحال ٹیوب ویل کی خرابی غازی روڈز وارڈنبر دس میں پانی کی فراہمی دو روز سے معتل علاقہ مکین بوند بوند کو ترس کے ٹیوب ویل کی خرابی سے متعلق بار بار شکایت کے باوجود داد رسی نہ ہو سکی فضائی آلود کی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام ٹیکنالوجی پر منتقل وزیراعلا کا ٹویٹ عثمان برسدار نے کہا کہ اقدام سے آلود کی ساٹھ فیصد کم ہوگی سورج کا پارہ روز باروز چڑھنے لگا دن بھر خوب آنکھیں دکھائی شہر کا پارہ چالیس ڈیگری کو چھو گیا شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ شدید گرمی کے باعث روزہ دار ندھال ہو گئے سیاسی جوڑ تو یا پھر مفاہمت پی پی کے ایم پیئرز رئیس مبیل غزن فر علی کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات عثمان مزدار کی قیادت پر اظہار اعتماد وزیراعلا سے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کرا دی تحریک انصاف کے امین زکی پارٹی پالیسی سے دل بدداشتہ شکست خودہ الیکٹیبلز کے خلاف کھل کا سامنے آگئے شکست خودہ لوگوں سے حکومتی عہدے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا شہباز شریف نے الیکٹرانک ووٹنگ نظام مصرد کر دیا کہاں ملکی ساکھ قانون کی حکومتانی سے بہتر ہوتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے نہیں الیکشن کمیشن نظام ناقابل عمل قرار دے چکا شہادت کی انگلی ہلا کر مسائل حل نہیں ہوتے فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف کو جواب کہاں دنیا الیکٹرانک ووٹنگ کی جانی بڑھ رہی ہے شفاف انتخابی عمل سے جمہوریت مضبوط ہوگی شہادت حسین سے چہدی سلیم بریار کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا ملک میں کرونا اور ملکی سیاسی صورتحال سمیتہ ہم امور پر تبادلیں خیال چہدی شہادت نے سلیم بریار کی کابشیوں کو سراہا بار اسوسییشنز میں چیکس کی تقسیم راجب اشارت کی بکلا برادری کی کابشوں کی تعریف کہا جمہوریت کی بحالی عدل و انصاف کے فراہنی اور قارون کی حکمرانی کے لیے بکلا نے قلیدی کردار ادا کیا غیر ملکی ائرلائنز کی ہفتہ بار فریکونسی میں کمی قطر ائر ویس کی پروازیں چھپن سے کم کر کے گیارہ کر دی گئی گلف ائر کی پینتی سے کم کر کے آٹھ کر دی ترکی شعر کی تین پگاس کی چار پروازیں آ سکیں گی جے جوائی کے رہنماء حافظ ابوبکر شیخ مقامی قبرستان سپردخاق نماز جناسہ مولانا رشید میاں نے پڑھائی ڈیپٹی سیکیٹ ٹری جنرل مولانا عمجد خان سمیت رہنماء اور کارکنوں نے شرکت کی ایک بہادرما بیٹی اور مسیحہ یاسمی راشد کی کینسر سے جنگ چاری شدید بیماری کے باوجود وزیر صحت کو عوام کی فکر عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے جد و جہد کرنے والی فرنٹ لائن سپاہی کو لاہور رنگ کا سلام اور غریب اور موستحق افراد کی مدد کاظم اندرون لاہور میں شہریوں کی جانب سے مفدود کی پراہمی سعید احمد دوستوں کے ساتھ مل کر سب گیارہ مجد سے دوپہ دو بجے تک دو تقسیم کرتے ہیں موسیقی